السلام علیکم آٹھویں جماعت کی اردو ہے سبق نمبر پندرہ اقبال کا تصور شاہین پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشک حل کریں گے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمت اللہ علی کے شاعرانہ تصورات اور علامات مرد مومن اور شاہین پر ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علی نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے عملے بے ہم کی تلقین کی ان کی شاعری نے تمام مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا علامہ اقبال رحمت اللہ علی کے تصور شاہین کو خاص اہمیت حاصل ہے شاہین ایک خوددار خیرت مند تیز نگاہ اور بلند پرواز پرندہ ہے شاہین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نہائید انچی اڑان بھڑ سکتا ہے اور تھک کر نہیں گرتا لہٰذا انسان کو اپنا مقصد عظیم رکھنا چاہیے دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے جیسے ساتھیوں کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے لہٰذا انسان کو بری صوبت سے دور رہنا چاہیے اور نیک اور سولے لوگوں کی صوبت اختیار کرنی چاہیے شاہین کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھاتا ہے اسی طرح مومن ہمیشہ اپنی محنت کی کمائی سے حلال کھانا پسند کرتا ہے اور کبھی حرام نہیں کھاتا شاہین کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے وہ شکار تک پہنچنے کے لیے تمام صلاحیت بروے کار لاتا ہے اسی طرح انسان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے جتنی بھی مشکلات پیش آئیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے علامہ اکبار رحمت اللہ علی نے نوجوانوں کو محنت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ منزل کی بھی نشاندہی کر دی ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علی کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جو اپنے بلند خیالات اور محنت کے ذریعے زندگی کی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کو شاہین کی طرح بے خوف اور نڈر ہونا چاہیے اور ان کی زندگی میں کامیابی کے لیے شاہین کی طرح کا جنون اور عشق ہونا چاہیے سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک اکبار کے کلام میں تصور شاہین کی کیا اہمیت ہے جواب ہے اکبار نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی شائری میں کئی تصورات پیش کیے ان کے تصور شاہین کو خاص اہمیت حاصل ہے شاہین ایک خوددار غیرتمند تیز نگاہ اور بلند پرواز پرندہ ہے وہ اپنے زورے بازوں شکار کرتا ہے اور دوسروں کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا شاہین بہت انچی اڑان بھر سکتا ہے اور اسے تھک کر گرنے کا خوف نہیں ہوتا سوال نمبر دو آپ کو شاہین پرندے کی کون سی صفت پسند ہے اور کیوں جواب ہے مجھے شاہین کی تیز نظر ہونے کی صفت پہت پسند ہے کیونکہ شاہین اپنے شکار کو دور سے دیکھ لیتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو وہ پہنچ جاتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو بھی مشکلات پیش آئیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے سوال نمبر تین شاہین کے حوالے سے اقبال نے کس طرح کی جدو جہد کا پیغام دیا جواب ہے شاہین کے حوالے سے علامہ اقبال نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ عظیم مقصد رکھنا چاہیے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی سوچ اور عمل کو مربوط کرنا چاہیے اقبال کی خواہش تھی کہ نوجوانوں میں شاہینی صفات پیدا ہوں تاکہ وہ حصول منزل کے لیے جدو جہد کو اپنائیں آگے پڑھیں اور اپنا مقام پیدا کریں سوال نمبر چار کرگز کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور کی وضاحت کریں جواب ہے علامہ اقبال نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ شاہین اور کرگز یعنی گد ایک ہی فضاء میں اڑتے ہیں لیکن ان کی صفات بہت مختلف ہیں شاہین ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھانا پسند کرتا ہے گد کی طرح مردار نہیں کھاتا اسی طرح مومن کبھی حرام نہیں کھاتا بلکہ اپنی محنت سے حلال کھانا پسند کرتا ہے سوال نمبر پانچ اقبال نوجوانوں میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے جواب ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نوجوانوں میں بہادری، غیرتمندی، خودداری اور بصیرت دیکھنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے اپنے کلام میں شاہین کو بطور علامت بخوبی استعمال کیا ہے علامہ اقبال کو ایسے نوجوان پسند ہیں جو اپنے خیالات اور محنت کے ذریعے سے زندگی کی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں سوال نمبر دو سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں علیف علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے ڈیش شاعر ہیں جواب ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں بے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا ڈیش حاصل کریں جواب ہے مقام جیم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نوجوانوں میں ڈیش صفات پیدا کرنا چاہتے تھے جواب ہے شاہینی دال شاہین ڈیش نہیں کھاتا جواب ہے مردار سوال نمبر چار درزل الفاظ کے لحاظ سے متشابہ الفاظ کے معینی لغت سے دیکھ کر جملے بنائیں متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بولنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے معینی مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پر عرض اور عرض ایک عرض ہے جس کے معینی ہے زمین اللہ کی ذات عرض و سما کی مالک ہے یعنی زمین اور آسمان کی مالک ہے عرض عرض کے معینی ہیں چڑائی اس کپڑے کا عرض کتنا ہے عام اور عام ایک عام ہے جس کا مطلب ہے پھل مجھے عام کھانا بہت پسند ہے اور دوسرا ہے عام جس کے معینی ہیں معمولی آج کا ملہ ہر خاص و عام شخص کے لیے ہے اثر اثر کے معینی ہیں تاثر یہ دوا بہت اثر انگیز ہے اور اس اثر کے معینی ہیں دور یا زمانہ اثر حاضر سائنسی اجادات سے بھرا پڑا ہے اتوار اتوار کے معینی ہیں دن آج اتوار ہے اور اتوار اتوار کے معینی ہیں دور طریقے ان لوگوں کے اتوار اچھے نہیں ہیں اثرار اثرار کے معینی ہیں راز یا بھید ہر چیز میں قدرت کے اثرار پوشیدہ ہیں اور اثرار اثرار کے معینی ہیں زور دینا یا زد کرنا بچے نے ماں سے کھلونا خریدنے کے نیے پرزور اثرار کیا سوال نمبر پانچ درزیل الفاظ و ترقیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں ولولہ تازہ علامہ اکبار رحمت اللہ علی کی شاعری نے بریش غیر کے مسلمان نوجوانوں کو ولولہ تازہ دیا عملے پہ ہم عملے پہ ہم اور جہدے مشلسل سے عظیم مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں خطرہ افتاد خطرہ افتاد کہتے ہیں ناکامی کے ڈر کو انسان اگر جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرے تو خطرہ افتاد نہیں رہتا یعنی ناکامی کا ڈر نہیں رہتا زلط زلط کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے شباب شباب کہتے ہیں جوانی کی عمر کو انسان کو اپنا شباب گناہوں سے بچ کر گزارنا چاہیے باد بہاری یعنی بہار کی ہوا موسم بہار میں باد بہاری انسانی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے سوال نمبر چھے محنت میں عظمت ہے کہ موضوع پر مضبون لکھیں یہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا سوال نمبر ساتھ سکول میں ہونے والی یوم اقبال کی تقریب کے حوالے سے دو سو الفاظ پر مشتمل رودات لکھیں جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے ہمارے سکول میں ایک خصوصی تقریب نو نومبر کو منقض ہوئی تقریب کا وقت صبح نو بجے تھا اور تقریب کے مہمانے خصوصی ڈسٹرک ایڈوکیشنل آفیسر تھے مہمانے خصوصی تقریب کے آغاز سے پہلے پہنچ گئے ان کے بروقت پہنچنے پر تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تلاوت جماعت دہم کے ایک طالب علم نے کی بعد ازاں جماعت نہم کے ایک طالب علم نے سرور کائنات حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظران نات پیش کیا اس کے بعد کلاس دہم کے ایک طالب علم نے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تقریر کی جس میں اس نے اس نقطے کی وضاحت کی کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے کس طرح لبریز تھا پھر جماعت نہم کے ایک طالب علم نے علامہ اقبال اور خودی کے فلسفے پر تقریر کی اور حاضرین کو بتایا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ خودی کتنا بلند اور اثر انگیز ہے بعد ازاں طلبہ نے کلام اقبال پیش کیا اور حاضرین کے دلوں کو ان کے ولولہ انگیز اور پرجوش کلام سے گرمایا اس کے بعد پرنسپل صاحب نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے کلام کے بارے میں تفصیل سے حاضرین کو بتایا اور چند اشار بھی پیش کیے آخر میں سٹیج پہ میمان خصوصی سے درخواست کی گئی کہ وہ فکر اقبال کے حوالے سے اپنے قیمتی اور نادر خیالات سے حاضرین کو مستفید کریں میمان خصوصی نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی کہ علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر اقبال پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کی منزلیں حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ وہ علامہ اقبال کے خیالات اور فکر سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں طلبہ فکر اقبال کی پیروی کرتے ہوئے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں میمان خصوصی کی تقریر کے بعد تقریب کے اختتام کا اعلان کیا گیا بعد ازام میمان خصوصی اساس اکرام اور مقرر طلبہ کی چائق کے ساتھ زیافت کی گئی عمل کیجئے سوال نمبر ایک اپنے سکول یا محلے کے پانچ مسائل بیان کریں اور ان کا حل بھی بتائیں تو ہم نے یہاں پر محلے کے پانچ مسائل بیان کیے ہیں جس میں نمبر ایک پہ ہے صاف پانی کی کمی زلائی ناظم کو پانی کی کمی دور کرنے کے لیے درخواست کی جائے کہ وہ علاقے میں ٹیوبل لگوائیں اور پانی کی ٹینکی بھی تعمیر کروائیں تاکہ عوام کا پانی کا مسئلہ حل ہو سکے دوسرا اہم مسئلہ ہے صفائی کا نامناسب انتظام محلے میں صفائی کے عملے کی تائناتی یقینی بنائیں محلے کے لوگوں کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی گلیوں کو صاف سترا رکھیں کورا کرکٹ وغیرہ گلیوں میں نہ پھیکیں تیسرا مسئلہ ہے بجلی کی بار بار بندش اور لوڈ شیڈنگ اس کا حل ہے کہ متبادل توانائی کے ذرائع جیسے سولر پینلز کا استعمال کیا جائے اور حکومتی سطح پر بجلی کے نظام کو جدید بنایا جائے چوتھا مسئلہ ہے صحت کی سہولیات کا فقدان نئے ہسپتال اور ڈسپنسریاں کھولنے کے لیے حکومت سے درخواست کی جائے اور میڈیکل سٹاف کی تعداد بھی بڑھائی جائے پانچوہ اور اہم مسئلہ ہے جرائم کی روک تھام محلے میں سیکیورٹی گارڈ تائنات کیا جائے کمیونٹی واش سسٹم بنایا جائے اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے سوال نمبر دو عملی زندگی میں ٹیلی ویزن کے مصبت اور منفی پہلوں پر گفتگو کریں جواب ہے ٹیلی ویزن سائنس کے اجائبات میں سے ایک ہے یہ زندگی کے تمام شعبوں کے افراد کے لیے تفریق کا بہترین ذریعہ ہے تاہم موبائل فون کی اجاد کے بعد ٹیلی ویزن کی مقبولیت میں کچھ کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن پھر بھی ٹیلی ویزن کو مواصلات اور تفریق کا ایک جدید ذریعہ سمجھا جاتا ہے ہر چیز کی طرح ٹیلی ویزن کے بھی مضبط اور منفی پہلوں ہیں مضبط پہلوں ٹیلی ویزن تفریق کا ایک موسر اور سستہ ذریعہ ہے تفریقی اور ہلکے پھل کے پرگرام ذہنی آسودگی بخشتے ہیں ٹیلی ویزن کے ذریعے دنیا بھر کی خبریں اور ملکوں میں ہونے والی سیاسی سماجی اور معشرتی حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اسلاحی ڈرامے لوگوں میں بہت مقبول ہیں یہ ہمارے معاشرے کی بہترین آکاسی کرتے ہیں ٹیلی ویزن دینی اور اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے اس پر تلاوت قرآن پاک درس قرآن اور اسلامی تعلیمات کے مختلف پرگرام پیش کیے جاتے ہیں نماز ازان حج اور دیگر دینی تقریبات کے پرگرام ٹی وی نشریات کا لازمی حصہ ہیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی پرگرام نشر کیے جاتے ہیں کاشتکاری کو ترقی آفتہ بنانے اور پیداوار میں اضافے کے لیے مفید ذریعہی مشورے بھی دیے جاتے ہیں ٹی وی اشاعت تعلیم کا بھی اہم ذریعہ ہے اس میں مختلف قویز پرگرام بھی شامل کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے کارٹون اور خواتین کے کھانا پکانے کے مختلف پرگرام بھی ٹیلی ویجن میں نشر کیے جاتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں ٹیلی ویجن کے منفی پہلو ٹیلی ویجن کے بیجا استعمال سے وقت ضائع ہوتا ہے بچوں کی پڑھائی اور بینائی دونوں متاثر ہوتی ہے مجرمانہ اور منفی پرگرام دیکھنے سے موشنے میں جرائم اور تشدد میں اضافہ ہوتا ہے ٹیلی ویجن کے سامنے مسلسل بیٹھنا انسان کو سس بنا دیتا ہے اور وہ مٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے ٹیلی ویجن پر دکھائے جانے والی فلموں سے بے حیائی اور فہاشی کو فروغت ملتا ہے جس سے خاص طور پر بچے اور نوجوان نسل متاثر ہوتے ہیں ٹیلی ویجن کے بعض پرگرام گھنٹوں جلتے ہیں جس سے طلبہ و طالبات کا نہائیت قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کی تعلیم کا بھی حرج ہوتا ہے